پچھلے دنوں کسی نے ایک سوال پوچھا تھا میرے ایک ویلوگ کے نیچے کہ کیا سردیوں میں جب بخار ہوتا ہے تو اس بخار میں ہم نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک بھی اس کا جواب پہنچے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کیوری کر رہے ہوتے ہیں اکثر گرمیوں میں بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بخار ہو گیا ہے نہانا ہے یا نہیں نہانا تو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بخار کیوں ہوتا ہے ہمارے جسم کا ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالی نے سسٹم بنا رکھا ہے سارے سسٹم ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک سیٹ ٹیمپریچر اللہ تعالی نے ہمارے جسم کا بنا دیا ہے جب کوئی بھی فورن چیز آ کے اس ٹیمپریچر کو اس سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے کوئی بیکٹیریا آ جاتا ہے کوئی وائرس آ جاتا ہے کوئی انفیکشن آ جاتی ہے جب وہ آ کے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارا جسم جو ہمارا امیون سسٹم میں وہ اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے وہ بڑھاتا کیوں ہے تاکہ اس کے اگینسٹ اس بیماری اس وائرس اس بیکٹیریا اس کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے جب وہ ٹیمپریچر کو بڑھاتا ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے جب وہ اس ٹیمپریچر کو بڑھاتا ہے تو وہ اس بیکٹیریا کو اس وائرس کو اس جراسیم کو اس کو کل کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وہ جراسیم زیادہ پاورفول تھے یا کوئی انفیکشن آپ کو آپ کی جسم میں پھیل گئی ہے تو اس انفیکشن کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر پھر کچھ دن کے لیے رہتا ہے کچھ ٹائم کے لیے رہتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ اس انفیکشن کو بھی کنٹرول کریں اور اپنے ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے بھی ٹریٹمنٹ دیں وہ تو آپ کو ایک ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا بخار کا ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جسم کے سسٹم کو کوئی باہر کی چیز آکے وائرس بیکٹیریا کچھ بھی سمجھ لیں وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں بخار کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے کوئی بری علامت نہیں ہے بخار آپ کے جسم کے پروٹیکٹیو سسٹم کو کہا جاتا ہے یہاں تک بہت کلیر ہو گئی اب آگئی کہ کیا بخار میں نہانا چاہیے یا نہیں نہانا چاہیے تو ایک چیز دھیان میں رکھ لیں کہ بخار میں نہانے کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا بلکہ ہم ایک آپ نے اسطلاح سنی ہوگی کوڈ سپنجنگ بھی کرواتے ہیں ہستال میں بھی جب پیشنٹ جاتے ہیں نا جسے آپ لوگ پٹیاں رکھنا کہتے ہیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ ٹانگوں پہ بازوں پہ سر پہ ماتھے پہ پٹیاں رکھواتے ہیں یا اسے نہلا دیتے ہیں کچھ صورتیں ہوتی ہیں جن میں آپ نے اس کو نہیں نہلانا ہوتا لائک کسی کو نیمونیا ہو گیا ہے کسی کو بہت شدید آلریڈی شیورنگ ہو رہی ہے سردیاں ہیں اسے شیورنگ بھی ہو رہی ہے اسے ملیریہ ہے نیمونیا ہے تو کچھ کنڈیشنز میں ہم اسے آوائیڈ کرواتے ہیں ورنہ بخار میں نہانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہم خود ٹیمپریچر ڈان کرنے کے لیے وہ تو ایک پیراسٹا مول دے کے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن قدرتی طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو نہلاتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں نہا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بخار میں نہانا منہ نہیں ہے ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے جیسے بخار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی تھنڈا گرم تو ہونے نہیں ہے لوگ نہانا چھوڑ دیتے ہیں اس سے بخار بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا آپ بخار میں نہا سکتے ہیں گرمیوں کا بخار ہے تو آپ نے فورا نہانا ہے اور اس ٹائم تک نہانا ہے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ بھی نہا سکتے ہیں جب تک آپ کا بخار جسے آپ کہتے ہیں ٹوٹ نہیں جاتا یا کم نہیں ہو جاتا اس کے بعد آپ پیراسٹا مول وغیرہ لیتے ہیں وہ منٹین ہوتا ہے پھر آپ کا ڈاکٹر اس کے بعد فردر دیکھتا ہے کہ آیا کوئی انفیکشن ہے تو وہ انٹی بیوٹکس دیتا ہے نہیں ہے تو وہ پھر پیراسٹا مول ریپیٹ کر کے تو اسے کنٹرول کرتا ہے سردیوں کے بخار میں بھی آپ نہا سکتے ہیں اس میں بھی نہانے میں کوئی ممانت نہیں ہے نہانا بخار کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا کچھ ایسی صورتیں جن میں جیسے نمونیاں وغیرہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جب آپ کے لیے نہانا ممکن نہیں ہے تو سمجھ آتی ہے لیکن بخار ہوتے ہی نہانے سے وائیڈ کرنا یہ ایک بالکل خلط العام ہے دوسری چیز اگر آپ نہیں نہا سکتے کوٹ سپنجھے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاتھوں پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھیں وہ اس کے بعد نچوڑنے پانی تازہ پانی پھر نارمل پانی سے پٹیاں رکھیں پاؤں رکھیں پاؤں کے تلوے کو اس پہ آپ مل سکتے ہیں ٹانگوں کو دھو سکتے ہیں لائک آپ اس ٹانگیں دھو دیں بازو دھو دیں سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں تو اس سے آپ کا ٹیمپریشر کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا آپ بخار میں نہا سکتے ہیں تینکیو ویری